میرے دوستو کیسے ہو انڈیا کے اندر لونچ ہو گیا ہے ریل می کا جی ٹی ٹو پرو موبائل آج میں آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کروں گا ریل می جی ٹی ٹو پرو کے بارے میں اور اس کی انبوکسنگ کروں گا اور آپ کو اس کے ساری ڈیٹیل اسپیسیفکیشن فلیکسیم موبائل کیسا ہونا چاہیے اور اور اس کے ساتھ ساتھ لاشٹ میں ویڈیو کے ساتھ میں ایک موبائل کے بارے میں اور ڈسکس کروں گا جو کی اس کی سیم اسپیسیفکیشن کے ساتھ ہے انڈیا کے اندر ہے اور وہ آپ کو اس سے برابر کی ساری ویلیو دیتا ہے میں جانتا ہوں لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہے ایک اچھے پروسیسر کی اور اس کی میں اچھے برک کی جو آپ کی ساری یوٹیوب پر ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکے سب چیز کر سکے مین آدمی کی سبھی آپ سبھی کی یہی ریکوائرمنٹ ہے میں یہ ایجیوم کروں گا اور اس کے اکورڈنگ ہی میں آپ کو آج ایک جانکاری دوں گا اس سے سستہ کوئی اس ٹیمڈریکن ایٹ جان ون کا کوئی موبائل نہیں ہے یہ ہے ریل میں جی ٹی ٹو پرو اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دوں گا آپ جا کے اس کا پرائز چیک کر لیجے گا اور ساتھ میں ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ایک ایسا موبائل بتاؤں گا جو اس سے بھی آدھے ریٹ میں ہیں اور سیم اگر آپ پروسیسر کے اکورڈنگ دیکھیں گے تو سیم وہی چیز ہے کیمرہ اگر کا کمپیریشن میں آپ کو سب چیز بتاؤں گا ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بٹ ابھی میں آپ کو صرف ایک موبائل کا نام بتاؤں گا لاسٹ میں ویڈیو کے کہ یہ موبائل ہے جو آپ کو ویلیو اس سے بھی جادہ دیتا ہے اور پروسیسنگ سپیڈ اس کے برابر ہے بلکہ اس سے بیسٹ ہی ہے تو ویڈیو میں بنے رہی ہے ابھی ہم جی ٹی ٹو پرو کی انبوکسنگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو کھڑی سکتے ہیں ایم ای جون سے کافی بیسٹ ریٹ پر ابھی مل رہا ہے ریل موبائل نکال لیا اس کے اندر کیس بھی سی کے اندر آیا ہے میرے دوستو تو یہ کیس کافی لائٹ ہے ہلکا ہے اور آپ دیکھ لیجئے کیسا ہے میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا اس کے اندر سوپر ڈارٹ چارجر ہے سکسٹی فائب ڈوٹ کا اور ایک اس کے اندر پیپر اس کے اندر بولا جاتا ہے پیپر کی طریقی کے اس کا اندر سرفیس ہے جس پہ فنگرپرنٹ اس کے اندر نہیں لگتے ہیں کافی سٹڈی ہے کافی اچھا لائٹ ویٹ محسوس ہوتا ہے دو کلر ہیں اس کے اندر جو کہ آپ کو کافی اچھا فیل کرائیں گے جو اس کا بیک ہے اس پہ فنگرپرنٹ کوئی نہیں لگتا ہے آپ چیک کر لیجئے اور آپ کو بتاتا ہوں ویٹ جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے کور لگانے کے بعد دیکھ لیجئے کیسے لگتا ہے یہ لگ 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 لائٹ لگا کے دکھانے بلو لائٹ اور وائٹ لائٹ سے محسوس ہے اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کے اندر جو ویٹ ہے ویٹ میرے اکورڈنگ اس میں 200 گرام کا آ سکتا ہے 192 گرام کا آیا ہے 6.7 اس کی فل ایمولیڈ سکرین ہے اس کے اندر جو کی 120 ریفریش ریٹ کے ساتھ ہے ایج ڈی اٹین کا سپورٹ ہے بٹ نیت فلکس میں ابھی نہیں ملا ہے ایج ڈی اٹین کا سپورٹ پر بھی بہت ہی کم آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی ایج ڈی ایج ڈ کم ہیں اس موبائل کو اگر دیکھا جائے تو کوئی ایڈی اس کے ساتھ نہیں ملتی ہیں بہت کم ایج ڈی اٹین ایڈ ڈی اٹین او نیمیٹر کا اس کے اندر پروسیس ہے سب سے مین اس کے ساتھ یہی ہے 8GB اور 12GB 128GB اور 2500GB کے ساتھ اس میں ویڈینٹ ہے 65W کا فارس چارجنگ ہے 33 منٹ میں اس کو چارج کر دیتا ہے اور انڈر 12 کا سپورٹ ہے اور آپ کو اس کے اندر ایکسٹر اپلکیشن بھی ملتے ہیں آپ کو آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کیا کیا اپلکیشن ملیں گے تو ایک سیکنری بات ہے فلیکسی مویل میں ویسے ایسا ملنا نہیں چاہے تھا دوسری بات آپ اس میں لوگ سکرین ایکسٹر لوگ سکرین بھی رہا سکتے ہیں گیم کھیلنے پر اگر ہم دیکھیں اس میں بہت ہی سمودھ پروفورمنس آتی ہے گیم کے ساتھ بھی تو آپ اس میں گیم بھی کافی اچھے سے کھیل سکتے ہیں یہ اس کے لئے میں اس میں تھمسک دوں گا اس چیز کے لئے گیم کھیلنے کے لئے تھمسک تو آپ اگر اس میں ہیٹنگ کا بھی کوئی ایسو نہیں آ رہا تھا ہیٹنگ آپ کو میں بتا دوں تھوڑی دیر بعد کھیلنے پر 43 ڈگری ٹیمپریچر تک گیا ہے بلکہ اس کا کم رہنا چاہیے 36 تک رہنا چاہیے اس نے ایٹنٹو ٹو سکور دیکھ لیا جہے 95,000 تک آیا ہے کافی اچھا ہے اور اسی کے کمپیٹیشن کا موبائل میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ ویڈیو کے لاش تک بنے رہیے گا اس میں کیا ہے جی ٹی جی ٹی کا مطلب ہے یہ خود ہی اپٹیمائز کر دیتا ہے ویڈیو کو جو کہ آپ کو کافی بینیفیٹ ملے گا سیم ایجکٹر ٹول کیمرہ اگر سپیسیفکیشن دیکھے جا تین کیمرے ہیں اس کے اندر 50 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے الٹرہ وائیڈ کیمرہ ہے 50 میگا پکسل کا اور ایک 3 میگا پکسل کا میکروسکوپ کیمرہ اب میکروسکوپ سے بھی ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں اس میں کافی جوم ہو جاتا ہے جو آپ کو اس کے ایک میکروسکوپ کا بھی اس میں فیل دیننگ کو کی گئی ہے 35 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے اس کے اندر اگر آپ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں بیک کیمرے سے سوٹس دیکھ لیجئے آپ کیسے ہیں یہ اور آپ کو فرنٹ کیمرے کے بھی میں آپ کو سوٹس ابھی دکھاؤں گا تو فرنٹ کیمرے کے بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر یہ سب سپیسیفکیشن ہیں اس کے اندر اب اپنی طرف سے نوٹس کر لیجئے میں سیل فی کا فوٹو دیکھ لیجئے آپ کو کیسے آ رہے ہیں کیسے لگیں گے اور آپ کو اتنا جو فلیکسیف ہے اس کے اکورڈنگ تو اتنا ایپل کے اکورڈنگ تو نہیں ہے بٹ اس پرائز ریز کے اکورڈنگ کافی بیلیو فور منی دیتا ہے یہ اور اس سے سستہ اس پروسیسر کے ساتھ کوئی فون نہیں آتا ہے بٹ میں آپ کو اس کے آدھے ریٹ میں اس کے ہی پروسیسر کو بیٹ کرنے والا ایک موبائل بتاؤں گا لاشٹ میں تو آپ بنے رہیے اور اس میں سپیکر جو ہے ڈول بھی اس کا سپورٹ ہے کافی لاؤڈ سپیکر ہے جو کی آپ کو کافی اچھے لگیں گے سکرین ہے وہ آپ کو کافی اچھے لگے گی دیکھنے میں لک لک فیل پیچھے سے فنگر پرنٹ نہیں لگتے ہیں کافی اچھے لگیں گے سب چیز آپ کو اور اس میں دیکھ لیجے جو اندر ہارٹ سنسر بھی ہے اور یوٹیوب کو آپ اس میں اس طریقے سے منیمائز کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیجے کیس طریقے سے کیا ہوا ہے اور اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو سکتے ہوں جیدہ یوٹیوب نہیں میرے کو تیمی پتا نیف سی کون یوٹیوب کرتے کمنٹ بکس میں بتائیے گا جو نیف نیف سی وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ میں کون سا فون کہہ رہا ہوں جو فلپ کارٹ پر کافی لو کوش میں مل رہا ہے اور آپ یہ دیکھ لیجئے اکیس ہزار چار سو نبی روپے میں اکیس ہزار نو سو نبی روپے میں سوری اکیس ہزار نو سو نبی روپے میں یہ فون مل رہا ہے اس میڈیا ٹیک 8 ون ڈبل ڈیرو اس کے اندر پروسیسر ہے جو 4 نینومیٹر کی ٹیکنولوجی پہ بنائے جو سیم ٹیکنولوجی ہے سنیپ ڈریگن کے 8 جین ون پروسیسر کی وہ ہی سیم ٹیکنولوجی سی کے اندر یوز ہوئی ہے اور یہ بھی کافی فلیکشی پروسیسر ہے اور جو ریٹ دیکھئے ایک نورمل موبائل کے اکوڑنگ ہے میں اسی طریقے کے آپ نوریج دوں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجی اگر چینل ویڈیو اچھی لگی تو لائک نہ گندی لگی تو ڈس لائک کی جی اب کے لئے اتنا ہی